بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بہت ہی مزیدار سی ڈیزرٹ ہم بنانے کے لئے جا رہے ہیں در سے پندر من کے اندر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیں فٹا فٹ سر رسیپی سٹار کرتے ہیں ڈیزرٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے پوٹنگ تیار کرنی ہے اور یہاں پر میں نے ہاف لیٹر کے دور جو ہے وہ ساوس پن کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو وائل کر لیں گے جی پوٹنگ کے لئے میں پوٹنگ ساشی use کر رہی ہوں آپ کو کسی بھی کمپنی کے ساشی پوٹنگ ساشی جو ہے وہ مارکٹ میں ایزیلی مل جائیں گے جیسے یہ دور پوائل ہو جائے گا ہم نے اس ساشی کو دور کے اندر ڈال دینا ہے اور ایک سے ڈیرٹ منٹ تک آپ نے کنٹینیوز چمچ اس کے اندر ہلاتے جانا ہے اور تقریباً ڈیرٹ سے دو منٹ تک اس کو پکانے کے بعد ہم فریم کو آف کر دیں گے اور پوٹنگ ہمارے پاس ریڈی ہوگی تو بس اب اس کو ہم میرے پس پٹنگ کے اوپر تھنڈا کر لیں گے جی تو اب ہم نے ایک عیق хлب بلندے لیے لینا ہے اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے دو میری بسکٹ کے پکٹ جو ہے وہ ہم اس کے بلندے کے اندر ایٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم ان کو تھوڑا سا توڑ کر جو ہے وہ بلندے کے اندر ایٹ کر دیں دو میری بسکٹ کے پکٹ analog اور اس کے ساتھ ایک پکٹ کینگی بسکٹ کا Youse کر رہی ہوں اگر آپ کو صرف میری بسکٹ ایڈ کرنے ہیں آپ صرف میری بسکٹ نہ پھر صرف کینڈی بسکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کینڈی بسکٹ جو ہیں ان کو بھی اس طرح سے ہم بلینڈر کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ ون ٹی سپون کے قریب کافی اس کے اندر چلی جائے گی اور اس کے ساتھ ہم ٹو ہنڈڑ ایمل کے قریب یعنی کہ ایک پیکٹ جو ہے وہ ہم کریم کا اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہ جو پورڈنگ ہم نے تیار کی تھی یہ بھی روم ٹیمپریچر پر تھنڈی ہو چکی ہے اس کو بھی ہم بلینڈر کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو یہ یہاں پر باؤر میں میں نے فروٹ کے کی ایک لیئر جو ہے وہ لکا دی ہے اور پوٹنگ کا مکچر کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ایک سمودھ سا مکچر جو تھا وہ بنا لیا تھا اور وہ سارے کا سارا مکچر ہم نے فروٹ کے کے اوپر پور کر دینا ہے سارا مکچر اس کے اوپر پور کرنے کے بعد جو ٹوٹل ٹائم ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے وہ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے تک رکھنا ہے تاکہ یہ ڈیزر جو ہے وہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے ایک گھنٹے کے بعد یا ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد جب یہ تھوڑی سی سی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی ہم اس کو فریج میں سے نکال کر چوکرٹ سیرپ کی اس کے اوپر ٹوپنگ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ تھوڑا سا کرش کیے ہوئے بسکٹ کینڈی جو تو وہ میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی اور دوبارہ سے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے جی تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی ڈیزر جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اس کو میں آپ کو کٹ کر کر دیکھاتی ہوں وہ بہت ہی مزیدار کے بنتی ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے کم ٹائم میں یہ تیار ہو جاتی ہے بس فریج میں رکھنے کے لیے آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے چاہیے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے نکال لیا ہے اس کو زور ٹرائی کیجئے گا اید آنے والی ہے آپ اس کو اید پر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ نے بہت سالا حیال رکھئے گا دوم میں یاد رکھئے گا پھر ملنگی اتنی اور بہت ہی مزیدار سے رسی پی کسار بہت ہی مزیدار سے بہت ہی مزیدار سے بہت ہی مزیدار سے